موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف کی پچیسویں شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے شب قدر میں کونسی نماز پڑھی جاتی ہے کونسی عبادت کی جاتی ہے اس نماز میں کتنی دکتے پڑھتے ہیں نیت کیسے کرتے ہیں اور شب قدر کی جو دعا ہے وہ کونسی دعا ہے کونسی دعا پڑھنا چاہیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پچیسویں شب قدر کی نفل نماز اور دعا کا مکمل آسان طریقہ بتائیں گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اچھی طرح سمجھیں چاند کو سبسکرائب کر کے بیل کا بیٹم دبا کر آل پر بھی کلک کر دیں شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ایک ہزار مہینوں کی نفلی عبادت سے زیادہ ملتا ہے شب قدر بہت ہی زیادہ رحمت و برکت و والی رات ہے اس رات میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں رمضان شریف کی پچیسویں شب قدر کو چار رکعت نفل نماز دو سلام سے آپ پڑھیں یعنی دو دو رکعت کی آپ نیت بانیں اس نماز کی نیت آپ اس طرح کریں نیت کی مینے دو رکعت نماز نفل شب قدر کی واست اللہ تعالیٰ کے محمدہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بان لیں ہر رکعت میں سورہ فاقیحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انہا انزلناہو فی لیلتنا قدر ایک بار پڑھیں اور سورہ اخلاص یعنی قلہ اللہ احد پانچ بار پڑھیں یہی صورتیں پڑھنا ضروری نہیں ہیں پڑھ سکتے ہیں اور آپ دوسری صورتیں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو دو رکعت پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح دو رکعت اور پڑھیں جب چار رکعت آپ پڑھ لیں تو سو بار اول کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد ثواب عطا فرمائے گا اس کے بعد چار رکعت نماز دو سلام سے اور پڑھیں یعنی دو دو کر کے آپ نیت بانیں گے اس نماز کی نیت آپ اس طرح کریں نیت کی معنی دو رکعت نماز نفل شب قدر کی گناہوں سے بخشش کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے محمدہ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں ہر رکعت میں الحمد و شریف کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں جب آٹھوں رکعتیں مکمل ہو جائیں تو ستر مرتبہ استغفار پڑھیں دوسرا استغفار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور شب قدر کی یہ دعا بھی آپ ضرور پڑھیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی جیسا کہ ترمزی شریف میں یہ دعا موجود ہے حدیث نمبر 3513 حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس رات شب قدر ہے اس کی نشانی مجھے معلوم ہو جائے تو میں اس رات میں کونسی دعا پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آئیشہ تم یہ دعا پڑھا کرو اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنی اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے تو تو مجھے بھی معاف فرما دے یہ نماز اور وظائف مرد اور عورت دونوں کے لئے ہیں اور یہی نماز آپ ستائیس اور انتیسویں شب قدر کو بھی پڑھ سکتے ہیں ناظرین شب قدر میں جتنی زیادہ عبادت آپ کر سکتے ہیں کریں قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں درود پاک کسرس سے پڑھیں تسبیح پڑھیں اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پوری کریں اور پچیس بار سوہ قدر بھی اس میں آپ ضرور پڑھیں اور اپنے گناہوں کی اس رات میں معافی مانگیں بخشش مانگیں اور اپنے والدین کے لئے دعا کریں سب کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالی شب قدر کی برکتیں آپ کو ضرور ملیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں